السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ My name is Usama Jaza and once again I'm in front of you تو آج بات کریں گے کہ انڈین جنرلسٹ فکراند کبتہ نے پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کو لے کر جو پشینگوئی کیا یا جو پروڈکشن دیا اور جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور فکراند کبتہ نے بڑا بیان دیا ہے پاک ورسیز انڈیا کے میچ کو لے کر تو فکراند کبتہ نے کہا ہے کہ پاکستان ورسیز انڈیا کا میچ اس سے پہلے کہ یہ میچ جو ہے یہ کرکٹ ورلڈ کپ ہے نہ ہی پاکستان کے جنرلسٹ نے ٹرافی اپنے گھر لے کے جانی ہے نہ ہی انڈیا کے جنرلسٹ نے ٹرافی اپنے گھر لے کے جانی ہے کیونکہ دونوں طرف سے زبان بازی یا جو بھی طلق کلامیاں یا جو بھی ایک دوسرے کو ٹرولنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے چاہے انڈین میڈیا ہو چاہے پاکستانی میڈیا ہو تو اس حالے سے انہوں نے بات دیا ہے کہ چاہے وہ پاکستانی جنرلسٹ سون یا انڈین جنرلسٹ سون تو ان دونوں میں سے کسی نے بھی کسی نے بھی اپنے اپنے گھر اٹرافی لے کر نہیں جانی کیونکہ یا تو پاکستان کی ٹیم ٹرافی لے کر جائے گی یا انڈیا کی ٹیم ٹرافی لے کر آئے گی تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پاک ورسیز انڈیا کا میسٹ آٹ ہو تو ہمیں ذرا انہوں نے کہا یہ ان کے الفاظ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے پاک ورسیز انڈیا کے میسٹ سے پہلے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے تو یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دو سبتمبر کو جو انڈیا ورسیز پاکستان کا مقابلہ ہوا تھا تو اس میں نوڈ آوٹ انڈیا جیت گیا تھا تو بات یہ ہے کہ اگر اصل مقابلہ ہے کرکر ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تھری کا دو سبتمبر سے لے کر فورٹین اکتوبر کو بھی پاک ورسیز انڈیا کا میچ ہے تو وہ ٹیتھن لائف میچ نہیں ہے یعنی کہ وہ ایک میچ ڈیسائیڈر نہیں ہے کہ آپ ورلڈ کپ جیت گئیں یا ہار گئیں کیونکہ جو بھی ٹیم ہے یا وہ ایک دوسرے سے ظاہری بات ہے ہر ٹیم ہر ٹیم سے جیتنے کے لیے ہے لیکن ان کا یہ جو ان کی رائبلری ہے پاک ورسیز انڈیا کی تو پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم انڈیا سے جی جائیں اور فائنل ہار جائیں یا کرکر ورلڈ کپ ہار جائیں گئیں یا انڈیا یہ نہیں کہے گا کہ ہم پاکستان سے جی جائیں اور کرکر ورلڈ کپ کا فائنل ٹرافی ہار جائیں تو بات یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں دونوں ٹیمیں نو ڈاوٹ فورٹین اکتوبر کو جو میچ ہے جو رائبلری ہے پاک پرسیز انڈیا کی میٹر کرتی ہے کہ ہر ہر ایک ٹیم چاہتی ہے پاک پرسیز انڈیا کی میچ میں ہر ٹیم جاتی ہے کہ ہم میچ جیتے ہیں لیکن وہ فائنل کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم صرف کی میچ جی جائیں فورٹین اکتوبر والا دون ٹیم میں چاہیں گی کہ ہم یہی میچ جی جائیں اور باقی ہار جائیں فائنل ہار جائیں ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا تو انہوں نے کہا کہ فورٹین اکتوبر کا میچ بھی ہارتی ہے انڈیا ہارتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کی کہانی اینڈ ہو جائے گی تو آگے دیکھنا پڑے گا کہ نائنٹین نومبر کو جبکہ کرکٹ ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تھی کا فائنل ہوگا تب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون کوالیفائی کرتا فائنلسٹ دو فائنلسٹ کون کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ انہوں نے کہا تو جس طرح کی پاکستان اور انڈیا کے تعلق آتے ہیں تو اسی طرح دونوں طرف سے بھروڈی وہ کہتے ہیں نا گولہ باری ہو رہی ہے لفظی گولہ باری چل رہی ہے ایک دوسرے کو ٹرول کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ ٹرافی آپ نے اپنے گھر لے کے جانے ہیں نہ ہم نے لے کے جانے ہیں جنرلسٹ ہیں تو پاکستان یا انڈیا کے ٹیم اگر ٹرافی لے کر آئے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ورسز انڈیا کے میچ سے پہلے کوئی دونوں طرف سے کوئی بڑے بولنا بولنے جائیں کیونکہ آنڈا دے آنڈا میچ میچ کوئی بھی ٹیم جی سکتی ہے چاہے پاکستان جیتے چاہے انڈیا جیتے تو فکراند گبتا چونکہ ایک انڈیا کے منجے ہوئے جنرلسٹ ہیں اور آج کل وہ کچھ زیادہ ہی پاکستان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور فابر آزم کو خاص طور پر سپورٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ تھی ان کی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آپ کو کیسے لگیا تو کارنڈلی کمنٹ سیکشن میں لازمیں ٹوائے گا اور آئیک پکھی چیئے گا ملتے آپ سکے لئے ویڈیو میں تب تک لئے لینے کے پاند پاکستان سندھ آف